اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسیوں بھائیوں کو اگاہ کر کے بولا تھا کہ بھائی اگر آپ اس وقت جیسا کہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں الحمدللہ آپ کے ہزاروں ویوز آتے ہیں ہزاروں بندے مجھے میری ویڈیو دیکھتے ہیں یہ جو ریالیڈ کی ہوتی ہے اس میں آپ کا ریسپونس اچھا تھا تمام پردیسیوں کا اور میری بات سے الحمدللہ بہت سے بھائی اگری بھی کرتے ہیں اچھا بات یہ ہے جی کہ میری ریالیڈ کی ویڈیو سے بھی الحمدللہ لوگوں نے لاکھوں کو بھائی ایک لاکھ بیس تک تو میں نے اپنے ہاتھ سے ایک بندے کو بھائی یہ لے پرافٹ تیر کو تیری مل گی وہ ہاتھ سے مراد یہ تھی اس نے ایسا نہیں کہ میرے پاس رکھے ہوئے تھا نہیں وہ میں نے اس کو بولا تھا رک جا پندر دن کے بعد چھوٹی آ رہا تھا پندر دن کے بعد چھوٹی آیا اس ٹام یہاں پر آیا پھر مجھے بولا میں نے بولا رک جا بھی بھی پھر میں نے بولا ہاں ایکسچینج کروا لے تو اس کو ایک لاکھ بیس کا فائدہ ہو گیا تھا تو ابھی ریال کا آپ کو بتا ریٹ تو ڈاؤن ہے ڈاؤن سے مراد یہ ہے کہ رکھا ہوا بول سکتے ہیں پانچ دس بیس پیسے پچاس پیسے کا آگا پیچھا یہ گوڑ بھائی ریٹ آپ یہ ڈاؤن والا معاملہ نہیں ہوتا ہاں تین چار روپے ریٹ گر گیا یہاں دو تین روپے بڑھ جائے تو پھر فائدہ ہوا ایک بندے کے بعد دس ہزار ریالہ تین روپے گر گیا تو بھائی اس کی تو تیس ہزار کی لگ گی نا بچارے کی ہاں اگر پانچ روپے بڑھ گیا تو پھر اس کو پچاس ہزار بچ گیا سوچنے والی بات یہ ہوتا ہے بھائی فائدہ اچھا ایک چیز میں نے چند دن پہلے ویڈیو شیئر کی اس میں بولا تھا تمام پردیسی بھائی گولڈ میں انیویسٹ کر دیں آج ہی کر دیں میں نے اس دن بولا تھا ٹھیک ہے آج کر دیں کل کر دیں میں نے بولا تھا دو دن میں کر دیں ابھی بھی کر دیں تو ابھی بھی ریٹ اوپر جائے گا آنے والے دنوں میں کم نہیں ہوگا یہ آپ کو کلیر کر دوں میں میں نے ویڈیو میں ڈیٹیل یہ بتائی تھی کہ آپ بسکٹ خرید لیں کوئی بھی سعودیہ سے ایزیلی آپ کو بائے کسی گولڈ مارکٹ میں چلیئے ہیں اچھی گولڈ مارکٹ جیسا کہ جدہ بڑی مالک میں تھی جدہ با مکہ والی طرف بہت بڑی گولڈ مارکٹ ہے ہر شہر میں ریاض بطھا میں ہے ان کا تو میں نے ویڈیو کیا ہے تائفی میں میں نے ویڈیو کیا ہوئے میں نے تبوک گولڈ مارکٹ کا بھی ویڈیو کیا ہوئے جو کہ کل ہے تبوک کا پرانا پیچھے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محجد آپ سرکار کی اس کے بالکل سامنے گولڈ مارکٹ میں نے نوارکٹ کا ویڈیو کیا ہوئے گولڈ مارکٹ چلیئے ہیں وہاں سے پچاس گرام کا بیس گرام کا سو گرام کا جتنی بھائی آپ کے پاس ہیں اتنا آپ گولڈ کا بسکر لے لیں اپنے پاس سیف کر لیں اور اگر آپ پاکستان آ رہے ہیں تو اس کو پاکستان لے کر آئیں اس کو پھر اگر پاکستان آپ لے کر آجیں گے تو آپ کو اس کے اوپر اگر سعودیہ میں آپ کو پچاس ہزار بچ رہے ہیں پاکستان ایورپہ کی بات کر رہوں میں تو پاکستان اگر وہی آپ بسکر پاکستان لے کر آجیں گے یہاں پر آ کر اس کو اس کا زیور بنائیں گے یا اس کو سیل کریں گے تو آپ کو ستر ہزار بجے گا بیس پچیس ہزار مزید زیادہ بجے گا ابھی آپ بولیں گے بھائی وہ کیسے اس ٹیم جب میں نے میری ویڈیو جاکہ پرانی دیکھ بھی لیں اس میں میں نے بولا تھا تقریباً دو ایکیس کرٹ کا جو میں آپ کو گولڈ کے ریٹ چلو شورٹ سا بتاتا چلو آج کے بھائی ایکیس کرٹ گولڈ جو آج کا ریٹ ہے اس کا ایکیس کرٹ عام یوز ہوتا ہے ہم جتنی بھی چیزیں پرچیس کرتے ہیں سعودی بھی زیادہ تھا ایکیس کرٹ میں ہی پرچیس کرتے ہیں ٹھیک ہے ایکیس کرٹ گولڈ یعنی کہ اس کا جو ریٹ ہے وہ ایک گرام کا دو سو چھالیس ریال اکاسٹ ہلالے ہے آج کا آگے سن لیں بھائی اس کے آگے اگر بات کریں اور چوبیس کرٹ کے گولڈ کی تو وہ بھائی دو سو اکاسی دو سو بیاسی ریال میں رہا اور اگر بائیس کرٹ کے گولڈ کی بات کریں تو وہ بھائی اس وقت دو سو اٹھاون اور اٹھارہ کرٹ کا گولڈ دو سو سات کا ہے ٹھیک ہے ہم یہ ریٹ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں جس دن میں نے ایک ہفتہ پہلے وہ آپ کے ساتھ ویڈیو لگائی تھی اس دن میں نے آپ کو بولا تھا کہ اکیس کرٹ کے گولڈ کا اس دن کا ریٹ دو سو بیس یا دو سو اکیس ریال تھا ایک گرام کا اور آج کا دو سو چھالیس ریال کا اکاسٹ ہلالے ہو چکا ہے ہم اگر بندوں کے پردیسیوں کے تو برحال جی اگر کوئی میرا پردیسی بھائی اس وقت سعودیہ سے اگر آپ پاکستان سے گولڈ لے کر اس کو رکھیں گے اپنے پاس اس نیت سے کہ یہ مہنگا ہوگا اور میں نکالوں گا وہ بھائی پاکستان میں ممنوع ہے یہ آپ کو کلیے کر دوں چاہے آپ ریال لے کر رکھ رہے ہیں چاہے ڈالر چاہے گولڈ ہاں سعودیہ میں آپ لے کر رکھ لیں وہ ممنوع نہیں ہے وہ آپ نے وہاں سے کمائے ہوئے وہاں سے لے کر رکھ سکتے ہیں اچھا جی اگر آپ نے اس وقت بھائی پچاس گرام کا بسکوٹ خریدا تھا سمپل پچاس گرام کا صرف اور پچاس گرام کے بسکوٹ کے اوپر تقریباً چھبیس سوری چھبیس ریال پر گرام کے اوپر تقریباً اس وقت ریٹ بڑھ چکا ہے اور مزید اس میں چانس ہیں بڑھنے کے تو اس وقت بھائی اگر پچاس گرام کو میرے حساب سے کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں تو تقریباً تیرہ سوریال بنتے ہیں اور تیرہ سوریال کو بھائی اس وقت کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں سیونٹی فائی یہ سیونٹی فور کے اراؤن میں یہ سیونٹی تھری کے اراؤن میں آپ بول رہے ہیں تو بھائی نوے ہزار سے ایک لاہ کے اراؤن میں اس وقت پروفٹ بن رہی ہے جو کہ چھے سے سات دنوں میں کما گیا بندہ ٹھیک ہے ایک بندہ نے پچاس گرام کا بسکوٹ لیا سیمپل اتنا زیادہ بھینگا بنی ہے آپ بیس گرام بھی لے سکتے تھے آپ دس گرام بھی لے سکتے تھے اگر آپ کے پاس زیادہ ہیں تو آپ سو گرام کا بسکوٹ گولڈ کا بسکوٹ بھی لے کر رکھ سکتے تھے میں پچاس گرام کیا آپ کو مثال دے رہا ہوں ایک بندہ نے پچاس گرام کا گولڈ کا بسکوٹ لیا سات دن پہلے اپنے پاس رکھا سات دن کے بعد اس کو ایک لاکھ روپے پاکستان نہیں بتا رہا ہوں میں ایک لاکھ روپے کا منافع ہو گیا پاکستان اگر وہی بسکوٹ ابھی لے جائے تو ایک لاکھ دس ہی ہے ایک لاکھ بیس کے راؤن میں جائے گا یعنی کہ ایک لاکھ دس ہی ہے ایک لاکھ بیس کا اس کو فائدہ ہوگا یہ کنفرم بات ہے تو ابھی بھی اگر میرا پردیسی بھائی گولڈ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے یا گولڈ لے کر رکھنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے انویسٹ سے مراجعہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ لے کر رکھ لیں میں بولتا ہوں اگر آپ چھوٹی جانے والے ہیں دو چاٹھ چھے منت کے بعد تو اپنی فیملی کے لیے کوئی رنگ وغیرہ کوئی بھی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں کچھ چین لاکھٹ وغیرہ کچھ بھی تو وہ ابھی لے کر رکھ لیں ابھی لیکن ریٹ اپ ہو چکا ہے مزید اس میں برحال جی اپ ہونے کا چانس ہیں یہ ڈاؤن ہونے کا چانس نہیں ہے لیکن اگر کوئی بندہ میرا پردیسی بھائی یعنی کہ ایک ہفتہ پہلے لے لیتا تو بھائی اس کے تو وارے نیارے ہو چکے ہیں جن لوگوں نے یعنی کہ لے چکے ہیں اور وارس اپ کے اوپر وہ مجھ سے رابطے بھی نہیں ہیں